آج کی میٹنگ ویکسینیشن کے تعلق سے ہوئی کہ ویکسینیشن کا کیا پروگرس ہے بچوں میں خاص کر پندرہ سال سے لے کے سترہ سال کے بچوں میں چونکہ آلیڈی کوچنگ سینٹر اور سکولوں میں یہ مہم جاری ہے ہم نے والدین کو لکھا ہے گزارش کی ہے کہ اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کرائیے سٹورن سے گزارش کی کہ ہنڈر پرسن ویکسینیشن کے ساتھ ہی ہم ایجوکیشن انسٹوشنز میں پڑھا سکتے ہیں اب چونکہ دنیا بر میں جو لگاتا نیوزیں آ رہی ہیں اس تعلق سے اس وقت ہر جگہ ایجوکیشن انسٹوشنز یا تو کھلے ہوئی ہیں یا تو کھل رہے ہیں اور دوسری بات یہ جتنی بھی ورلڈ باڈیز ہیں جن کے کہنے پہ سرکار نے لاک ڈام لگایا ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ سکولوں شوڈ بھی لاسٹ کلوز فرسٹ اوپن اب چونکہ ڈائی سال سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا ایک جنریشنل گیپ ہو رہی ہے ہماری ایجوکیشن انسٹوشنز ٹوٹل بند ہیں سکولی نظام درہم برہم ہے کوچنگ سینٹرز بھی ریسیڈلی بند جو ہو چکے ہیں ان حالات میں ہم سرکار سے یہی اپیل کرنا چاہیں گے یہی گزارچ کرنا چاہیں گے اب ٹائم آیا ہے کہ اب سکولی نظام کو ایجوکیشن نظام کو ایجوکیشن انسٹوشنز کو زیادہ 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 بند نہیں رکھا جا سکتا ہے کوئیڈ ایک حقیقت ہے اس کے ساتھ اب جینا ہے آج اومکران ہے اس کے بعد اللہ ہی یہ جانتا ہے کیا حالات آگے ہوں گے کیونکہ حالت کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی انتہائی اہم ہے لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ایجوکیشن انسٹوشنز کھولنے چاہیے کیونکہ جب ایک طرف سے ٹرانسپورٹ کھلا ہے جب ٹورس کو انکریج کیا جا رہا ہے یہاں آنے کے لئے ٹورس پروگرامز ہو رہے ہیں فنکشنز ہو رہی ہیں سرکاری فنکشنے ہو رہی ہیں غیر سرکاری فنکشنے ہو رہی ہیں اور مالز کھولے ہیں سب کھولا ہے تو ایجوکیشن انسٹوشنز کو بند رکھنے کا پرپس کیا ہے اب بتائیے اب ہمارے بچے ڈائی سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا تعلیمی نظام سے دور ہے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آن لائن کبھی آف لائن کا مدبادل نہیں ہو سکتا ہے ہمیں امید ہے چونکہ آپ چونکہ ویکسنیشن بھی ہو رہا ہے اور ہم اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں ہماری کوش ہے کہ ہنڈر پرسن بچے ویکسنیٹ ہوں اب اس وقت ہمارا یہ ماننا ہے کہ اب سرکار کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے ایجوکیشن انسٹوشنز کو بند رکھنے کا خاص کر یہاں چونکہ ونٹر ویکیشنز سکول آلڈی بند ہیں تو کوچنگ سینٹرز کو کھولنے کی بہت ہی اہم ضرور تھے ہمیں یقین ہے کہ سرکار اس پہ گوھر کرے گی کیونکہ ادروائز بچوں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اب اس وقت پیرنٹ بھی سڑکوں پہ آ رہے ہیں بچے بھی سڑکوں پہ آ رہے ہیں سیول سائٹی بھی ہر طرح سے احجاج کر رہی ہے کیا وقت آ چکا ہے اب ایجوکیشن اداروں کو کھولنا چاہیے میٹنگ میں یہی ڈسکس ہوا کہ جو فیڈبیک لیا گیا جو پرنسپلز تھے یا پرائیوٹ سکولز اس میں یہی فیڈبیک لیا گیا کہ کیا اس وقت پوزشن ہے ویکسنیشن کتنا ہو چکا ہے کیوں کم ویکسنیشن ہوئی ہے سرین اگر میں اس تعلق سے بات ہوئی کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہی ویکسنیشن پوری ہو جائے گی اس کے بعد سرکار تعلیمی اداروں کو شاید کھول دے گی کیونکہ ہماری بھی یہی گزارش ہے یہی اپیل ہے کہ زیادہ ویکسنیشن ہوں کیونکہ سیدھی سی بات ہے اگر کلاس میں بیس بچے ہیں اگر دو بچوں نے بھی نہیں کیا ہے تو ہم دو بچوں کے نان ویکسنیشن کے وجہ سے اٹھارہ بچوں کو رسکم نہیں ڈال سکتے ہیں اس وجہ سے ہماری بھی کوشش ہے ہم نے بھی ایک جو سجاو دیئے سائشنلز دے دیئے کی کس طرح سے اس ڈرائیو کو زیادہ زیادہ کامیہ بنایا جا سکتا ہے ہمارے بچے میکسیم ویکسنیشن ہوں انڈر پرسنل ایکسنیشن ہو تاکہ ایجوٹیشن انسٹرینز کھولنے میں کوئی دکت نہ رہے سوال یہ ہے کہ دے ون سے ہی یہ لاکڈاون ڈیبیٹ کا باعث بنا کنٹروورسی اس پہ رہی کہ لاکڈاون ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ایفیکٹو ہے نان ایفیکٹو ہے اس وقت ورلڈ باڈیز خود کہہ رہی ہیں کہ لاکڈاون سے جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں ہوا جس طرح سے یہ بیماری روکی جا سکتی ہے اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے نہیں ہوا اب یہ ورلڈ باڈیز کہہ رہی ہیں آلڈی کہیں سارے ملکوں میں اب لاکڈاون تو باقیدہ اس کو ختم کیا جارہا لاکڈاون کو جو اس وقت اکثر کنٹریز میں جو لیڈ کر رہے تھے اس لاکڈاون میں ایک بات دوسری بات ہے کہ ایکسپرٹس کا بھی اس میں بہت ہی کنٹروورشل کوئی ایک بات کہہ رہا ہے کوئی دوسر بات کہہ رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ کاؤڈ کی اس سیچویشن میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں جینا ہے حالت کے ساتھ ایڈوکیشن بھی اہم ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ان حالات میں ایس او پیز کے ساتھ سینیٹائیزیشن اس کے ساتھ ماسکس کا استعمال سوشل ڈسٹنس ویکسینیشن یہ ضروری ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کو بند رکھنا اب زیادہ نقصان دے ہے اب کافی آلڈی نقصان ہو چکا ہے کیونکہ ڈائی سالوں سے زیادہ جو ٹائم ہو گیا عرصہ ہو گیا ہمارے ادارے بند ہیں آخر کار یہ بچے کیا کریں گے کہاں جائیں گے ہم بار بار کہتے ہیں کہ آن لائن کبھی آف لائن کا مدبادل نہیں ہو سکتا ہے لہٰذا اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ تعلیمی اداروں کو کھولنا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کا فیوچر ڈارک نہ ہو وہ جو اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی نیشنل ایگزامنیشن وہ اپنی ٹائم پہ ہیں سرکار نے کوئی بھی نیشنل ایگزام اس بار ختم تو نہیں کیا ویو آف تو نہیں کیا سارے ایگزام ہو رہے ہیں آخر کار جب ایگزام ہو رہے ہیں جب پورا جو نظام زندگی کا چل رہا ہے تو تعلیمی اداروں کو بند کر کے کیا پیغام دیانا چاہتی ہے سرکار اسی وجہ سے ہم سرکار سے ہی گزارش کرتے ہیں ٹھیک ہے ویکسنیشن ہم کرا رہے ہیں یہ ہماری زمداری ہے لیکن اس کے ساتھ سرکار کی زمداری بنتی ہے کہ جلد سے جلد تعلیم اداروں کو کھولا جائے تعلیمی ادارے ایویرنیس سینٹر ہوتے ہیں سوشل ایویرنیس سینٹر ہوتے ہیں ایویرنیس سینٹر ہوتے ہیں یہاں سے ہی بچوں کا ایویرنیس سینٹر کیا جاتا ہے ماسک کے تعلق سے ویکسن کے تعلق سے اس وقت سرکار کے سامنے بڑا ایشو ہے ویکسنیشن ہونی چاہیے یہ کہاں سے ہو سکتے ہیں یہ تو تعلیمی ادار اداروں سے ہی ہو سکتے ہیں جب ہمارے تعلیمی ادارے کھلے ہوں گے تو بچوں کو اس کے فوائد سمجھائے جا سکتے ہیں مس انفارمیشن کم کیا جا سکتا ہے پروپر انفارمیشن کا فلو ہو سکتا ہے اس وجہ سے ضرورت اس بات کیا کہ تعلیمی ادارے کھلنے چاہیں تاکہ ویکسنیشن ہنڈر پرسن ہو اور اس کے ساتھ 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 ہمارے بچے پورے ایس او پیز کے ساتھ اپنا آف لائن تعلیمی جو ہے جو اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھیں ایل جی ایڈمیشن سے ہماری گزارش ہے کہ تعلیم کو قربانی کا بکرہ مت بنائیے اب وقت آ چکا ہے تعلیمی اداروں کو کھولیے خاص کر کوچنگ سینٹرز جو اس وقت بند کیے گئے ہیں اور بچوں کا کافی نقصان ہو رہا ہے اس کو کھولیے تاکہ بچے تعلیم حاصل کر سکیں کیونکہ کتنی دیر تک ہم بچوں کو تعلیم سے دور رکھیں گے ہم بار بار کہتے ہیں کہ آف لائن کبھی بھی آن لائن تعلیمی نظام کبھی بھی آف لائن کا متبادل نہیں ہو سکتا ہے بچے پریشان ہے سیکلاجکل ڈپریشن ہے ان کے ایگزیمز بھی ہو رہے ہیں نیاشنل یا انٹرنیشنل سطح پہ آخر کب تک ہم ان کو تعلیم سے محروم رکھیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اب تعلیمی اداروں کو خدارہ کھولیے یہ ہماری ڈیمانڈ ہی نہیں یہ پیرنٹس کی ڈیمانڈ ہے بچوں کی ڈیمانڈ ہے سیول سائیٹی کی ڈیمانڈ ہے پوری قوم کی اس وقت ڈیمانڈ ہے کہ تعلیم داروں کو کھولنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے اور زیادہ سفر نہ کریں